یہ کیا دیکھ لیا بھائی 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 یہ کیا مجھے ڈل لگ رہا ہے پچاس کلو بھی مچھلی ہمارا موں میں تو بھٹکہ چل رہا ہے مچھی بھی کاتے ہیں رات کو مچھی کاتے تو تاکت ہوا بھٹکے والا بھائی تاکت وار کرو راستہ دیو بھائی پچاس لاکھ کا مچھلی خرید لیا ہے السلام علیکم خواتین و حضرات امید ہے آپ لوگ سب خیریت سونگے آج ہمارے ساتھ کون موجود ہے اسلام علیکم ماشاء اللہ کالی کالی زلفوں سے پندے نہ ڈالو موٹا موٹا پیلوان اتنو زادہ بڑا شریر والا وہ ہے بابربا ہے آج جو سین ہے نا آج ہم ایسی باب جگہ پہ جا رہے ہیں نا وہاں پہ ویڈیو بنانا ہی علاؤ نہیں بھائی ویڈیو بنانا ہی علاؤ نہیں ہے مگر آپ کا بھائی کے برم ہی ہے بھائی وہاں ویڈیو بنانا ہی علاؤ ہو گئی ہے صرف آپ لوگ کی وجہ سے ایسی ایسی جگہ پہ جاتا ہوں جہاں پہ ویڈیو بنانا ہی علاؤ نہیں ہوتی وہ جگہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں سمجھ رہو نا پھر چلیں پھر بغیر کسی طریقے چلو تو بھائی فائی علی میں اسی جگہ پر آگے ہوں ابھی بھی آپ لوگ کے لینا ایک سپرائز ہے کہ یہ کیا جگہ ہے یہ کون سی جگہ ہے یہ میرے پیچھے آپ لوگ اتنے سارے ڈببے دیکھ رہے ہوں گے اس ڈببے کے اندر ویسے ہے کیا بھائی اس ڈببے کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے اس ڈببے کے اندر کیا ہو سکتے وہ بھی ابھی آپ کو پتہ چلنے والا ہے ایسی ایسی چیزیں دکھاؤں گا آپ کو کہ آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی بھائی شاہب میری نظروں کے سامنے کیا ہے بھائی میں خود دیکھ کے بیان نہیں کر پا رہا بھائی لائف میں پہلی بار ایسی جگہ پہ آیا ہوں بھائی شاہب بھائی یہ کونسی جگہ ہے وہ بچہ یہ گراچی فیچری ہے یہاں ویڈیو بنانا لاؤں نہیں ہے نا مگر ہم کسے بنا رہے ہیں ہم تو تھوڑا جگار سے بنا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسی ایسی چیزیں جو کہ میں نے کبھی زندگی میں نے دیکھی نہ آپ لوگوں نے شاہد دیکھی ہوں بھائی شاہب میں تو دیکھ کے دنگ ہو گیا ہوں اوہ بھائی اوہ بھائی ابھی پسلتا یہاں تھوڑی سی زمین بھی پسلنے والی ہے اور آپ کے بھائی نے شوز بھی والے پسلنے والے پہنے مگر آپ کو میں مچھلیاں دکھاتا ہوں یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک مچھلیاں ہیں یہ چیک کرو بھائی شاہب ہوئے 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 سمندر میں سوچو کہ کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوں گی اس کا صحیح چیک کرو ایک اے دو اتنی بڑی مچھلیاں ہے میرا ہاتھ بھی اتنا بڑا اس سے بھی زیادہ بڑی مچھلیاں بھائی یہاں پر دیکھ کے پسینوں چھوٹ گیاں ایسی ایسی مچھلیاں ارے بھائی ساہب vyبینی یہ کون سو مچھلی ہے ریڈ اس نے ہے پر اس کا ریڈ کتنا ہے one thousand روپیس one گی یہ تقریباً ایک کلو کی ہوگی تین گی جی یہ تقریباً تین ہزار روپے کی مچھلی ہے ارے بھائی ساہب تین ہزار روپے کی مچھلی او بھائی ایسے چلتی ہوگی ہے سب 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 اور یہ کٹے کی مچھلی ہے چوٹی والی یہ ایک گی جی کی پانچ سو روپے گی مچھلی اتنی مہنگی ہوتی ہے مجھے تو آج پتا چلا ایسے مچھلی گندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے اور یہ والی مچھلی چیک کرو یار کتنی بڑی ہے ارے بھائی صاحب ارے بھائی صاحب یار یہ والی مچھلی کتنے کی ہے یہ کتنے کی ہے یہ کتنے کی ہے اگر میں یہاں سے لگاؤں تو میرے پورے پہر تک اور یہ نیچے تک یہ کتنے تک کی مچھلی ہے پانچ ہزار کی مچھلی اس کو واپس رکھ دو بھائی اپنی جیب میں پانچ روپے بھی نہیں ہے ابھی چلو بھائی واپس رکھ دو مچھلی کی بھی زبان ہوتی ہے یار یہ مچھلی کی زبان چک کرو آپ یہ زبان ہے استاد یہ زبان ہے جی زبان ہے جار اتنی لمبی زبان یہ تو عجیب سی پھولی کی زبان ہے اور اس کے پیڑ میں بچہ بھی یہ گیا بھائی آپ یہ مچھلی چیک کریں کتنی ساری ہیں اور ہر طرف مچھلیاں ہی مچھلیاں میرے چاروں طرف مچھلیاں اور یہاں پہ خریدار اتنے آئے ہوئے ہوتے ہیں ہر طرف خریدار اور ایک مچھلی نہیں خریدتے یہاں پہ بہت تنوں کے حساب سے مچھلیاں خریدی جاتے ہیں ارے بھائی صاحب آپ یہ مچھلی چیک کرو یار یہ تو شارک کتنا لگ رہی ہے اس کا نام کیا ہے پونہ مچھلی پونہ ہے ٹونہ 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 مچھلی اچھا یہ ٹونہ مچھلی ہے وہ جو جو جیپنیز اندر وہ ٹین کے اندر بنا کے دیتے ہیں بھائی وہ جو آپ نے ٹین والی مچھلی دیکھئے نا وہ یہ مچھلی ہوتی ہے اس کو اٹھا سکتا ہوں میں بہت بھاری لگ رہی ہے میں جائے ارے بھائی صاحب اس کو اٹھا کے چک کرتے ہیں اوہ بھائی اوہ بھائی ارے یار یہ خوبصورت کتنی ہے یار ارے بھائی اوہ تو اٹھ بھی نیری ارے بھائی یہ تو بہت بھاری ہے یار میری جان نکل گئی یہاں سے ہاتھ بچانے آپ اسے تو باڈی بیڈنگ ہو سکتی ہے یلو فین آپ کیلئے مصدل ہے آپ کو کھا جائیں بھائی بہت بھاری ہے بہت بھاری ہے اٹھا کے چک کریں میرا ہاتھ درد ہو گیا بہت بھاری ہے بھائی کم از کم بھی دس کلو کی مچھلی تھی بھائی یہ جو ابھی مچھلی آپ میرے سامنے دیکھ رہا ہے نا یہ وہ ہاتھ بھائی ہے جو بلکل ابھی ابھی آئی ہے بلکل تازہ تازہ اس کو ہاتھ لگا جاں یہ جو گرم ہو رہی ہے مچھلی مطلب تازہ تازہ بلکل مچھلی سکر کے آگے کرتا ہوں او بھائی یہاں اس مچھلی کی لمبائی چیک کریں کہ اتنی زادہ ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پہ ختم ہوتی ہے الگی ماہول ہے بھائی یہاں پہ ایسا ماہول میں کہتا ہوں کراچی میں کئی بھی نہیں بھیلے گا بھائی ابھی بتا رہے ہیں یہاں کی اتنی بڑی مچھلی یہاں پہ سب سے بڑی مچھلی دیکھنے جا رہے ہیں دیکھ میں ابھی ہم کہ کہاں ہے آرے بھائی آرے بھائی یہ 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 دائدھ دائدھ ایکٹیف چلانے ہیں میں ایک چیز دیکھئی ہے یہ جو مچھلی پکڑنے والے ہوتے ہیں اور جو تھانے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایکٹیف رہتے ہیں ہمیشہ تندرس رہتے ہیں بھائی صاحب بھائی صاحب اس کو پکڑ کے لائے کیسے ہوں گے کلے ہیں بھائی صاحب مچھلی چیک کرو یار بھائی بھائی نہیں رہی ہے تو اوے، اوے، اوے اوہ، 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 اے، حالت کراب ہوگا اس کو اٹھاؤنے میں، اوہ، ای تقریبان پری بہتے کیونکی لوگی ہوگی، اے چالیس کلو، اوہ، اے بہت باری ہے۔ یہ چیک کریں آپ لوگ کتنی بڑی مچھلی ہے، اس کو سائز چیک کرو یار، اوہ، اوہ، یہ دیکھیں، اس کو تو میں ایسے پکڑ بھی نہیں سکتا۔ بھائی ارہ بھائی ہاتھ میں لگ گئی میرے خون نکل گیا یہ بہت بہت زیادہ بڑی مچھلی ہے اور اس کے دانت اتنے خطرناکتے ہی دیں گا خون نکل گیا میرے ہاتھ سے اب اس کو برف لگاتے ہیں ہاتھ سے خون نکل گیا اتنے خطرناکتے ہیں اس کے وہ جو وہ جسے سانس لیتی ہے اوہ بھائی صاحب آپ مچھلی کا سائز چیک کرو اگر میں اس کو ایسے کر کے پکڑوں تکڑی بن میری ہائیڈ کے حساب سے گھٹھے تھا گھر یہ یار اتنی لمبی مچھلی اوہ بھائی صاحب یہ تو خوف آ رہا ہے دیکھ کے یہ جب پانی میں تیرتی ہوں گی تو کتنی خطرناک ہوں گی یہ حملہ کرتی ہیں پانی کے اندر انسان پر حملہ کر دیتی ہے اس کے دانت بھی خطرناک لگ رہے ہیں اس کے دانت چیک کرو اوہ بھائی صاحب اگر یہ کٹ لے گی تو انسان کے ساتھ کیا ہوا یہاں پہ سارے لوگ سودہ ودا کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں مچھلی چاہیے کتنے کا دے رہا ہے کتنے کا دے رہا ہے یہ دیکھو ساری مچھلیوں کا سودہ ہو رہا ہے اوہ بھائی صاحب یار مطلب ایسا لگ رہے ہیں میں کوئی عجیب دنیا میں آیا ہے تو آج تھوڑے ہم مچھلیوں پر رش کام ہے جس دن ہفتہ اور اتبار کا دن ہوتا ہے بھائی اتنی مچھلیاں آتی ہیں یہاں پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی پورا فلور ہر جگہ براغا ہوتا ہے ہر طرف مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتا ہے بھائی ہم کوئیٹ جاتا ہے یہ سعودی عرب کی یہاں کوئیٹ الگ الگ ملکوں میں جاتی ہے ہمارے پاکستانی کیا کھاتے ہیں ہمارے پاکستانی کھاتے ہیں بچہ بچہ ہوا وہ کھاتے ہیں بھائی یار یہ تو بہت زیادہ ہو گیا ہے یار کیا بول رہے ہیں دل دل دکتا ہے مچھلیاں کھاؤ اتنی مزے مزے کی بڑی بڑی مچھلیاں جب ہی تو بڑے بڑے مچھلے بنو گے جب ہی تو پاور آئے گی طاقت آئے گی تو بھائی یہ مچھلیاں کھایا کرو یار وہ دیکھو کوئیٹ والے کھا رہے ہیں سعودی عرب والے کھا رہے ہیں جب ہی تو ان کی آپ صحت ہے دیکھو کتنی ٹائٹ ہے ہمارے یہاں کیا وہی گھٹ کے نسوار مہاوے گھٹ کے چالے یہ سب چیزیں کھا رہے ہیں اور صحت بلکل ختم بھائی ہم نے بہت ساری باتیں کر لی ایک دفعہ ہمنا چپ ہوتے تھوڑا سا اور زرہ مچھلیوں کا ویو انجوائے کر موسیقی 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 تم سارا چھوٹا والا کاروبار کرتا ہے چھوٹا مچھی بیشتے ہیں چھوٹا مچھلی نہیں کاتا کیوں نہیں کاتا تمہارا موں میں تو گھٹکا چلنا ہے مچھی بھی کاتے ہیں رات کو مچھی کاتے ہیں تو تاکت ہوا گھٹکے والا بڑا نہیں تاکت ہوا آرے ماشاءاللہ یہ سب سے باپ مچھلی کی طرح ہے چھوٹا ہوا بہتر مضبوط ہو مضبوط ہے چھوٹے بڑے سے کچھ نہیں ہوتا سانے پانچ ساو روپے کلو یہ مچھلی مارکٹ میں آپ کے بھائی نے کیا دیکھ لیا یہ کیا دیکھ لیا بھائی مرحب بھائی یہ کیا مجھے ڈل لگ رہا ہے یہ پٹر ہے یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ دانت ہے اندر دیکھیں یہ دانت ہے استاد یہ خطرناک ہے بہت یہ دیکھیں آپ اس کو سیدھا کرے گا یہ بھائی آپ نے پکڑی ہے یہ ہم لوگ کھاتے ہیں ایسے یہ کھا سکتے ہیں آلیو بھائی سو ارے بھائی اس کو دیکھ کے خوف آ رہا ہے بھائی اس سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں یہ کتنے کلو کی ہوگی دقریبان میں نے اٹھتیس کلو کی ہے اٹھتیس کلو او بھائی میں تو سوچ کے دنگ ہو رہا ہوں یا اگر کسی کے پچھوڑ دے تو کیا ہوگا بابر بھائی سیدھا کریں بسم اللہ کریں ارے بھائی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ 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 اوی بھائی ساپ اس کا یہاں پہ زہر ہوتا ہے بھائی یہ بھائی بول رہے ہیں یہاں پہ ہوتا ہے زہر اور اس کو یہاں سے انہوں نے کٹ دیا اگر یہاں پہ لگ گیا نا کسی کو اوہ اب چوبن چوبن والی ہے اس کی پوری جل یہ سب کانٹے ہیں مطلب ایک بھی گھانٹ اگر انسان کے لگ گیا انسان مر جائے ایک کانٹا وہی ہے اچھا یار بہت خطرناک مچھلی ہے یار یہ ابھی میں اٹھا کے دکھاتا ہوں آپ کو پچاس کلو بھی مچھلی اور آپ اس کا نمو دیکھو یار اوہ بھائی چلو 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 اس کو وہاں رکھنا ہے آہ ёрہ کیلو پچاس کلو بھی مچھلی خالی هی اوہ بھائی پچاس لاکھ میں دیا پچاس لاکھ میں مچھلی سکتا کوئی نہیں آئے گا پچاس لاکھ کی مچھلی لے لیا آپ کے بھائی نے اوہ بھائی ساہب آپ مچھلی چیک ہو رہا راستہ دیو بھائی پچاس لاکھ کا مچھلی خرید لیا بھائی او تیری او تیری اب بھائی دھڑم 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 ہو رہا ہے بھائی آرہے بھائی آرہے بھائی راستہ دےو بھائی راستہ دےو ہمارا مچلیا آرہا ہے یار یہ پٹن ہے چیک کرو یہ دو موہ والے پٹن اس کے سینگے ہیں اب یہ مضبوط سینگے ہیں یار ٹ까요 الیک اتنی ساری یک دو تین Prote years to le transpon یہ دیکھیں کبھی زندگی میں ایسے اتنے قریب سے اند paprika ہوگا یہ دیکھو بھائی شاہ För ت 쉽ница دیکھو بھائی لپ رہض ڈ هgaryوں für اس وقت لایکی آنگ روھ کرو یہ سب تازہ تازہ مچلیاں بھی ایب ہے بلکل یا دببو کے اندر مچلیاں him he bhao lahات کے اندر ہًا بھائی سوield Rouge اور یہ ماچلیاں ساری بہار مک جا رہی ہیں مطلب یہ پاکستان کی نہیں ہے یہ سب امپورٹ ایکسپورٹ کا محل ہے یہ آپ چک کرو یہ سب امپورٹ ایکسپورٹ ہوتے ہے ماہم یہ سب امپورٹ ایکسپورٹ کا محل ہے یہ کدھر جائے گا یہ سارا محل یہ Kim Forward یہو کہ اس نے دائم کورٹا کورٹاyor کے اربیار اور بہار ملک میں بھی جاتا ہے جیس پیٹا نیا ہے جا سکرین 거죠 دب بہار مچلے ہی مخلی ہیں یہ چک کرو آپ اس میں بھی مچھلی ہے اور ڈبے میں مچھلی ہے بھائی ارے بھائی صاحب یہ جو مچھلی ہے نا یہ بہت ہی زیادہ وزنی ہے اور اس کو اٹھا کے میں نے ڈبے میں رکھنا ہے اہہ اے او بھائی صاحب الحمدللہ ڈبے میں رکھ دیا اے آپ کے بھائی نے خرید ہی نہیں ہے اتنی عوقات نہیں ہے یہ خریدنے کی اس کو اگر میں نے خرید بھی لیا تو کھائے گا کون اتنی بڑی مچھلی کو اس کو مو دیکھ کے میں جو خوف آرہا ہے اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں ویسے ڈک نیری ہیں پتہ ہے اس کی آنکھیں نظر نہیں ہیں اس کی آنکھیں پیچھے ہیں یہ سمندر میں دیکھتی ہے اگر یہ یوں چلتی ہوگی ایسے چلتی ہے یوں اچھا اس کی آنکھیں اس طرف ہے مطلب یہ تو دیکھ کے میرا مو میں پانی آرہا ہے دلچارا ایسی کھالوں اس کو میں یہ دیکھیں آپ سبان اللہ سبان اللہ کم چکم پچیس پوٹ پچیس پوٹ کتنا ہوتا ہے یہ پورا بیلڈنگ کے جتنا پھر یہاں سے لے کے وہ وہاں تک اورے بھائی صاحب اتنی بڑی مچھلی دے گی آپ نے اچھا تمبو لگا کے اس کو لٹکایا دیا تھا آرہ تو پہلے بولنا چاہیے تھا اچھا یہاں پر لوگوں کی زبانیں کیسی ہیں بڑا مچھلی دیکھا لے ہم نے بھائی یہ چیک仔 تک رہی یہاں سے برف ڈلکی اور hierاں پر کر 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 کرppers ایسے اسے جاتے کہ دبے میں ماشیوں کو اندر رخ their آپ کو بھائی یہ دیکھیں یہ وہ جگہ جہاں پر ساری مچھلیاں کٹتے ہیں اور پھر کٹ کے لوگ لے کے بھی جاتے ہیں اور اپنے قروبینا تک گوش پورا بن رہا ہے اس کا گوش نکل کے پھر یہ کے کٹ رہے ہیں بھائی ڈسکاور نظائنی ٹریڈنگ کو جا کے سبسکرائب کریں لنک ڈسکیپشن میں ڈال دوں گا یہ بچے نے بڑی محنت کیا ہمارے ساتھ پلور کر آیا پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ